بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سیلنگ فین ہے اور اس سیلنگ فین کو ہم چیک کریں گے اس ملٹی میٹر کے اوپر یہ ہے ہمارا سٹینڈرٹ فلوک 773 ملٹی میٹر ہے کوئی بھی ملٹی میٹر آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ تو اچھا ملٹی میٹر ہے بارال آپ کے پاس کوئی بھی ملٹی میٹر ہو تو آپ اسے وہ تھرڈ کلاس قسم کا یونٹی بغیرہ کوئی بھی ہو تو اسے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں بارال جو کہ میرے پاس یہ موجود ہے تو اس وجہ سے میں اس کے اوپر کر رہا ہوں تو اس فین کو ہم چیک کریں گے تو ہم ملٹی میٹر کا اوم رینج استعمال کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اوم رینج ہے ہمارے پاس کوئی سی کانٹینیوٹی بھی کام دیتا ہے لیکن اوم رینج کے اوپر ہم کر کے اس سے کام لیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں تو اس کی تین وائرز یہاں پہ ہوتی ہیں تقریباً سب پنکوں کی اس طرح تین وائری نکلی ہوتی ہیں باہر جو ہے وہ آپ کی دو سو بیس وولٹ کی کیول نکلی ہوتی ہے باہر کی نہیں بلکہ میں وائننگ کی بات کر رہا ہوں باہر کو چھوڑ دیں وہ ہم نے نکالی ہوئی ہے تو کبیسٹر بھی ہم نے اس میں سے نکال لی ہے کس طرح سے ہوتی ہیں یہ کامن ہے یہ جس کو گرہ لگا ہوتا ہے یہ نوٹ لگا ہوتا ہے یہ کامن ہوتی ہے یہ کپیسٹر وائننگ ہے یہ اس کی ڈیریکٹ یا جو فیز وائننگ ہے وہ یہاں پہ فیز ڈیریکٹ فے رننگ وائننگ بھی اس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے اس کو کپیسٹر وائی سٹارٹنگ بھی کہتا ہوں اور اس کو کامن کہتے ہیں تو ان کا آپس میں تینوں کا انٹیگریٹی ہونی چاہیے اس کی لو رزسٹنس انٹیگریٹی ہونی چاہیے тобой یہ صحیح ہوگا اور بڑی کے ساتھ اس کی انٹیگریٹی نہیں ہونے چاہیے یہ اس کا ترکہ کار ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کا اب میں میٹر کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے کس طرح کی اس کے ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں میٹر کو ہم ٹیسٹ موڈ پہ لگاتا ہے آم رینج پہ میٹر کو میں نے آم رینج پہ کیا اب آپ کو آؤٹ آف لیمٹس دکھا رہا ہے اور میگا آم یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو یہ جب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو یہ لو آم کے اوپر ہمیں کنٹینیوٹی دے گا یعنی مطلب لو آم ریڈنگ دے گا آپس میں تو ہم یہ کومن کو پکڑ کے کومن کے ساتھ کوئی ایک پراب ملائی ہے بلیک یا ریڈ کوئی بھی ملا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر باقی کی جو دو وائنڈنگز ہیں ان کے اوپر دیکھیں کتنی ریزیسٹنس آ رہی ہے یہ دیکھیں 57 کلو آم ہمیں یہ دکھا رہا ہے 58-59 کلو آم یہ دکھا رہا ہے یہ بہت ہائی ریزیسٹنس ہے کلو آم کے اندر ہے یہ بہت ہائی ریزیسٹنس یہ غلط ہے اچھا اب ہم یہ جو کپیسٹر وائنڈنگ ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً 60 کلو آم ہمیں دکھا رہا ہے یہ بھی بہت ہائی ہے 60 کلو آم آپس میں ملائیں گے تو یہ 0 آم دکھائے گا یہ دیکھیں 1.6 آم یا کچھ یہ اس طرح کی ریڈنگ یہ دے رہا ہے 1 آم کے قریب کی ریڈنگ دے رہا ہے یہ اس لیٹس کی ریزیسٹنس ہوتی ہے جو کہ ٹھیک ہے یہ اتنی ہونی چاہیے اچھا اب ہم جب اس کو یہاں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ کلو آمز میں جا رہا ہے کلو آمز کا مطلب بہت ہائی ریزیسٹنس اور بہت ہائی ریزیسٹنس غلط ہے اس کے لیے ٹھیک ہوگا اب ہم بڑی پہ چیک کرتے ہیں بڑی کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے بڑی اگر نہ بھی ہو بڑی اب صحیح بتا رہا ہے لیکن چونکہ ریزیسٹنس ویننگ کی خراب ہو چکی ہے تو یہ ہم اس کو پنکے کو ریوائنٹ کرنا پڑے گا یہ خراب ہو چکا ہے تو یہ ٹیسٹ تھوڑا سا آپ کو دکھانا تھا کہ اگر آپ کے پاس صرف ملٹی میٹر ہو آپ کس طرح سے اپنے پنکے کو ایویلیٹ کر سکتے ہیں میں نے درست کا بھی ریڈنگ آپ کو دی بھی ہے کسی ویڈیو میں خراب کی بھی ریڈنگ آپ کو دے دی ہے کہ اگر خراب ہو جائے ویڈنگ جل جائے تو اس کی کس طرح کی ریڈنگ ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا اب آپ ایک خراب فین اور ایک صحیح فین میں فرق کر سکیں گے ان میں تمیز کر سکیں گے خراب فین کیسا ریڈنگ دیتا ہے صحیح فین کیسا ریڈنگ دیتا ہے تو امید کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں سے آپ نے کچھ لرننگ کی ہوگی لرننگ کی ہے لائک کیجئے